کلپ نمبر ایک سو آٹھ اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چوبیس سے چھبیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْلًا وَتَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ترجمہ یہ جررت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوے گی مگر گنتی کے چند دن اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا یہ جررت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے مو پھیرنے کی یہ جررت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوے گی مگر گنتی کے چند دن یعنی چالیس دن یا ایک ہفتہ پھر کچھ غم نہیں یا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے عمل سے مو پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے مو پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں وہ کبھی ایک روپے بھی نہیں کما سکتا جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں وہ کبھی ترقی کی شہرہ پر قدم نہیں رکھ سکتی کیونہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کسرت ہے ہمارے وعیزین خطبہ اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہیں خوف خدا قبر کی تیاری آخرت کی فکر بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کے لوگ جری ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ ترجمہ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے کھٹا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اکھٹا کریں گے یہاں من گھڑت امیدوں کی سوالی پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو عقیدہِ صحیحہ سے لا تعلق اور آمالِ صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من رتشاء وتنزع الملک ممن رتشاء وَتُعِزُّ مَنْ وَتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ وَتَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ترجمہ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلدت دیتا ہے تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی اس پر یہود و منافقین کو بڑا تاجب ہوا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ اور کہاں فارس و روم کے ملک یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں اور آخر اکار حضور اکرم علیہ السلام کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جس سے چاہے عطا فرمائے کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے یونان کا سکندر اعظم سیروان، دحاک، فریدون، جمشید مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز حلاقو خان بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے یوں ہی عزت و زلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو زلت و گمنامی کے امیگ گھڑوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے